بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار قازمی اور فیصلہ ہو گیا اپوشن اتحاد پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کے بعد اسطیفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ مولانا فرمان نے لانگ مارچ سے قبل جیل برو تحریک چلانے کی تجویز دے دی ہے پی ڈی ایم کے جلاس میں تیرہ دسمبر کے جلسے میں اسطیفے دینے کی تجویز پر اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا لیکن اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اراکین اسمبلی اپنی اپنی قیادت کو اسطیفے جمع کرائیں گے جو لانگ مارچ کے بعد مولانا فرمان کے حوالے کر دیا جائیں گے لیکن اس سے پہلے ملک بھر میں احتجاج کا عمل شروع کیا جائے گا بڑی بڑی شہرائیں بلوک کر دی جائیں گی بڑے بڑے شہروں میں نظام زندگی موطل کر کے حکومت کو مفروض کر دیا جائے گا اور کارکنان گرفتاریاں دینے کا عمل شروع کریں گے پی ڈی ایم کے جلاس میں مولانا فرمان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کارکنان گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں اور ان کے اتنے لوگ گرفتاریاں دیں گے کہ جیلے بھر جائیں گی لیکن لوگ ختم نہیں ہوگے اگر اس پر بھی حکومت نہ گری تو پھر لانگ مارچ کیا جائے گا اور لانگ مارچ کے بعد اسطیفوں کا آپشن استعمال کیا جائے گا پی ڈی ایم کے ذرائع کے مطابق حکومت کے خلاف فائلر رونڈ یعنی آخری حلہ نئے سال کے آغاز میں بولا جائے گا اور جنوری میں حکومت کو ہر صورت گھر بیج دیا جائے گا چاہے اس کے لیے کوئی بھی آپشن اختیار کرنا پڑے تو آپشن کے جلاس میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ آپشن استیفے دینے کے لیے نہیں نکلی بلکہ استیفے لینے کے لیے نکلی ہے اگر استیفے نہیں آئے تو پھر آپشن خود استیفے دے گی درائع یہ کہتے کہ استیفوں کا آپشن ایک بلائنڈ گیم ہے جس طرح خاص آپ کے استیفے مسلمی نون نے منظور نہیں کیے تھے حکومت بھی ان استیفوں کو نامنظور کرنے کا آپشن استعمال کر سکتی ہے اس لیے استیفے دینے کی بجائے استیفے لینے کے فارمولے پر عمل کیا جائے تاکہ حکومت کو بھرپور دباؤ ملایا جا سکے اپوشن کے تیرہ دسمبر کے جلسے کا اتنا خوف ہے کہ کبینہ کا خصوصی جلاس اپوشن کے جلسوں کی نظر ہو گیا پورے جلاس میں صرف اپوشن کے جلسے اور ریلیاں ڈسکس ہوتی رہی اور یہ ڈسکس ہوتا رہا کہ آخر کرنا کیا ہے کبینہ کے بہت سے حرقین جو پہلے اس بات کی حمایت کر رہے تھے کہ اپوشن کے جلسوں کو نہیں رکھنا چاہیے اپوشن کے پاس اتنی سٹریٹ پاور نہیں ہے کہ وہ حکومت کو کوئی ٹاف ٹائم دے سکیں اگر ملتحان کا جلسہ بھی نہ رکھ جاتا اپوشن کے پاس سٹیڈیم بھننے کے لیے لوگ نہیں تھے حکومت نے رکابتے کھڑی کر کے اپوشن کا جلسہ کامیاب رہا تو جو لوگ یہ موقف اختیار کر رہے تھے وہ اب اپوشن کے جلسے کو روکنے کے لیے تدبیریں اور مشورے تلاش کر رہے ہیں ابتدائی طور پر جلسہ گاہ میں پانی چھوڑنے کی تجویز پر عمل شروع کر دیا گیا اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ جلسہ گاہ میں دو روز کے دوران اتنا پانی بھر دیا جائے گا جو اگلے آٹھ دس دن تک خوش نہیں ہوگا اور اپوشن ہو سکتا ہے منارے پاکستان پر جلسہ نہ کر سکے اس کے علاوہ دوسرا اپوشن مال روڈ ہے مگر اس پر بھی اس کو ریڈ زون قرار دینے کا بل پاس ہو چکا ہے تو مال روڈ پر بھی جلسے کرنے اور ریلیاں نکالنے پر پبندی ہے تو اپوشن ہر صورت منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے لیکن اگر جلسہ گاہ میں پانی بھر گیا تو پھر یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ اپوشن کہا جلسہ کرے چیرنگ کراس سے کسی اور مقام پر جلسہ کیا جا سکتا ہے یا پھر اپوشن کو ہنگامی طور پر جلسہ گاہ کا پانی خوش کرنے کے انظامات کرنا پڑیں گے لیکن یہ بات تہہ ہے کہ حکومت اپوشن کو جلسہ کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممتن کوشش کر سکتی ہے جلسہ سے پہلے بہت سی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں مقدمہ درج کیا جا رہے ہیں فیارت کاٹی جا رہی ہیں اور جلسہ سے پہلے حکومت اور اپوشن ایک بار پھر آمنے سامنے آ سکتے ہیں حکومت کو دراصل اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر منارہ پاکستان پر جلسہ ہو گیا اور بڑا جلسہ ہو گیا تو پھر اسے حکومت کے خلاف ریفرینڈم کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور عوامی بھاؤ حکومت کو بھا لے جا سکتا ہے تو تیرہ دسمبر کا جلسہ حکومت اور اپوشن دونوں کے لیے امتحان ہے کہتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں کیا جو بیان دے کر اس پر عمل کر جائے اپوشن کو جلسہ کرنے سے نہ رکنے کے دعوے کرنے والوں نے جلسہ گاہ میں پانی چھوڑ دیا یعنی نہ ہوگا باس نہ بڑے گی باس ری کل کی کامیاب ریلی کے بعد حکومت کو شاید اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ لاہور کا جلسہ کیا ہوگا مسلمی نون نے عوام کو جس طرح سڑکوں پر نکال لیا ہے اس نے حل چل مچا دی ہے اقتدار کے عوانوں میں کھل بلی مچی ہوئی ہے حکومت کا خیال یہ تھا کہ کرونا کی وجہ سے مسلمی نون لوگوں کو باہر نہیں نکال پائے گی اور بنارے پاکستان لاہور پر جلسے کا چیلنج دے کر مسلمی نون فز گئی ہے لیکن صرف ایک دن کی ریلیوں نے یہ بتا دیا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ورکن ڈے میں اتنی بڑی ریلیاں نکالنا کوئی معبولی بات نہیں ہے عموماً سیاسی جماعتیں شہروں میں ریلیوں اور جلسوں کا نکال چھٹی والے روز کرتے ہیں تاکہ بڑی تعداد میں عوام اس میں شریک ہو سکے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لاہور ابھی بھی مسلمی نون کا گھڑ ہے تو پی ڈی ایم کا تیرہ دسمبر کا لاہور کا جلسہ تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ سکتا ہے اسی کے بعد حکومت کے سرکردہ فراد سرچوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جلسہ کس طرح روکا جائے ہیں مبسرین اس صورتحال میں ایک اور خبر کو بہت اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں اور وہ خبر مریم نواز کی زندگی کو لاحق حطرات کے حوالے سے ہے مریم جس بے پروائی سے کھلے عام جلسوں کو لیڈ کر رہی ہیں اور اجتدار کے عیوانوں کو للکا رہی ہیں طاقتور لوگوں کو للکا رہی ہیں اس نے ان کی اہمیت کو اور بھی اجاگر کر دیا ہے اور یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کراؤڈ پھل رہے ہیں اور عوام کو گھروں سے نکال کر حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکال سکتی ہیں اب اس صورتحال میں ان کو کسی نے اطلاع دی ہے یا ان کے حوالے سے یہ خبر زیر گردش ہے کہ ان پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے یا پھر ان کے اوپر کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے جس سے ان کو نقصان پہنچے تو بہت سے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں تو اس میں سب سے زیادہ رول حکومت کا ہو سکتا ہے حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اگر وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں تو ان کی جب حفاظت ہے اس کو یقینی بنائے جا سکے اگر خدارہ حادثہ کو حادثہ کو سانہا ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا جو ذمہ دار ہے وہ حکومت کو ٹھہرائے جائے گا اب حالت یہ ہے کہ ریلی رکالنے پر تو مقدمہ درج کیا جا رہے ہیں لیکن جلسہ نہ رکنے کا اعلان کر کہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کرنے والے صرف ریلی دیکھ کر ہی پریشان ہو چکے ہیں اور اتنا پریشان ہے کہ سنا یہ ہے بلکہ خبر یہ ہے کہ خان صاحب نے ٹویٹر پر اپنے دوستوں کو انفالو کر دیا ہے جس میں ایک اہم ادارہ بھی شامل ہے بہت سے وزیر مشیر اور اہم لوگ وہ سارے انفالو کر دیا گئے ہیں اور یہ بھی کہا کے کہ پچھلے چند دنوں سے خان صاحب کسی کو فالو بھی نہیں کر رہے ہیں یعنی ٹویٹر بالکل نل بٹا سرناٹا ہوا ہوئے ہیں تو جتنے فالوگوں خان صاحب کے پہلے تھے وہ آج بھی اتنے ہیں تو خان صاحب کی ٹویٹر سے عدد دلچسپی یہ بتاتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ درست نہیں ہے اور زیری طور پر وہ کہی نہ کہی یا پریشان ہے یا انگیج ہیں وہ کہتے ہیں نا جب جہاز جوبنے لگتا ہے تو لوگ بوش اتارا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سے لوگ انفال ہو چکے ہیں اب پتہ نہیں اور کتنے ہونے ہیں اب حکومت جلسہ رکھنے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے اس سے یقینی طور پر حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے اب آپ زیادہ تعداد میں باہر نکل سکتے ہیں اور اگر بنارہ پاکستان پر جلسہ نہ ہوا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پھر لاہور کی گلی گلی میں جلسہ ہوگا اور یہ بھی لگتا ہے کہ مریم نواز کی جو ریلی ہے وہ جلسے سے کہی زیادہ بھاری پڑ گئی ہے اور حکومت کو اس غلطی کا جلسے سے پہلے حساس ہو گیا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو بنارہ پاکستان پر جلسہ کرنے دیا گیا اور وہی سے کچھ لوگ اگر اسلامباد کے در چل پڑے تو پھر کیا ہوگا حاصل اب کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے خلاف اگر چار پانچ لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے تو وہ استیفہ دیکھ کر گھر چلے جائیں گے لیکن ان کا یہ دعوی بھی باقی دعوی کی طرح ہی ثابت ہوا ہے اگر حکومت کو پسچن کا کوئی خوف نہیں تو پھر جلسہ جو کہ جمہوری حق ہوتا ہے تو جلسہ گاہوں میں پانی کیوں چھوڑا جا رہا ہے یہ جلسہ گاہوں میں پانی چھوڑنے کی روایت میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھی وہ زیادہ لکھ کے زمانے میں دیکھی جب وہ ایم آئی ڈی کے جلسے روکنے کے لیے جلسہ گاہوں میں پانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ اپوزیشن جلسے نہ کر سکے تو آج خان صاحب نے زیادہ لکھ کے دور کی بھی یاد پھر سے تازہ کر دی ہے اور مسلمی نون کی رہنوہ مریم نواز سلام آدمانگی سے کبھل انہوں نے ویڈیو سے بات کی اور مسلمی نون کے اخلاف مقدمات کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا مریم نواز دیکھیں پی ڈی ایم میں سارے آپشن زیرے بورن اور کچھ چیزوں پر کافی ڈسکاشنز ہو چکی ہیں اور نتیجہ میرے خواہدہ سامنے آنے کی قریب ہے آج کی میٹنگ بہت زیادہ ہے میں انشاءاللہ مریم نواز ہو یا کوئی اور ہو انشاءاللہ اب یہ تحریک ختم نہیں ہو سکتا یہ تحریک انشاءاللہ اس حکومت کو کھر بیج کے نم لے کل ماشااللہ لہور جس طرح بہت دکھا ہے وہ پوری دنیا نے ٹی وی سپرینز پر دیکھا ہے یہ میرے لیے بھی نکلے ہیں اللہ کا شکر ہے نواز شریف کا کلا ہے لہور لیکن جس طرح لوگ تنگ آئے ہیں مہنگائی سے جس طرح لوگ بیروزگاری سے لاکانونیت سے تنگ آئے ہیں اس حکومت کی نا احلی سے اور اس حکومت کی نالائکی سے تنگ آئے ہیں وہ لوگ پی ڈی ایم میں اور نواز شریف میں اپنی نجات دیکھ رہے ہیں اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے لہور کے جلسے سے مہتان کے جلسے میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا گجہ والا کے جلسوں میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کبھی آپ نے سنائے کہ ایک جلسے میں تین تین ہزار بائیس بائیس سا ایف آئی آر کٹی ہو کبھی دیکھا ہے اتنی ایف آئی آر کا خوف ہی نہیں ہے یہ حکومت اب خود جانے والی ہے تو اس کی ایف آئی آر کوئی کہیں سٹین نہیں گئے تو لاہور جلسے کے حوالے سے مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے اس تین فو کے اپشن کے حوالے سے مسلمی نون کے رہنماء شاہدہ کانباسی نے بھی پی ڈی ایم کے جلاس سے پہلے جو گفتوگی وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سے اپشن یہ زیر غور آئے تھا آج میٹنگ ہے پی ڈی ایم کی اس تین فے سنجیدہ اپشن ہے پہلے دن سے ہے وہ ایک ختمی فیصلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج اس پر بھی ڈسکیشن ہوگی کہ تیرہ دسمبر کے بعد کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ پہلے دن سے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ خود بھی اپوزیشن میں رہے ہیں جو روئیہ حکومت کا اس طرف تھا وہی روئیہ اپناتے تو بات یہاں تک نہ پہنچتی تو آج عوام کے مشکلات پیشے رہ گئی ہیں عوام کی تکلیف پیشے رہ گئی ہیں اور ایک عجیب دسمبری سیاست ملک میں رائج ہے جس سے ہر آدمی پریشان ہے معیشہ تباہ ہو گئی ہے یہ معاملات اس طرح چل نہیں سکتی مسئلہ گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ مسئلہ نظام کا ہے ہم تو نظام کی خرابی کی بات کر رہے ہیں ہم اقتدار کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو دو در اٹھانہ کے الیکشن میں ہوا اگر یہ ملک میں ہوگا تو ملت رکھی نہیں اور جسٹس قاضی فائزیسہ کی اہلیہ نے چیف جسٹس کے بینچ میں شامل ہونے پر اعتراض کر دیا جسٹس سے متعلق اعتراض پر جسٹس عمر عطا بندیال برہب ہو گئے جسٹس عمر عطا بندیال کی سرگرائی میں سپریل کورٹ کے چھے رکنی لارجر بینچ نے جسٹس قاضی فائزیسہ صدارتی ریفرنس نظرہ ثانی کیس کی سمات کی جسٹس قاضی فائزیسہ کی اہلیہ سرینہ عیسیہ نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ سپریل کورٹ کے قواہت کے مطابق جو بینچ فیصلہ کرتا ہے وہی نظرہ ثانی اپیل بھی سنتا ہے تین موزد ججز کو بینچ سے نکال دیا گیا ایسا کر کے میرے حقوق متاثر کیے گئے ہیں چیف جسٹس قلدار احمد قاضی فائزیسہ کے بینچ کا حصہ رہ چکے ہیں چیف جسٹس بطور چیئرمن جونیشنل کمیشن ہماری قسمت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں سات رکنی بینچ کے فیصلے کو چھے رکنی بینچ کا لدم قرار نہیں دے سکتا اس لیے میرے مقدمے کی سماعت کے لیے دس رکنی بینچ تشکیل دیا جائے عدالت کیس میں بنائے گے فری کینٹ سے ان کے احساس ہوں اور گوشواروں کی تفصیلات طلب کریں تو چیف جسٹس سے متعلق بیان پر جسٹس عمرتہ بیندیال غصے میں آگئے انہوں نے ریمارک دیئے کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں ہماری فیملی کی طرح ہیں لیکن سپرین کورٹ اور چیف جسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اختیارات برتے آپ نے جیسے سوال اٹھائے یہ طریقہ درست نہیں ہے مانتے ہیں چیرکنی بینچ ساتھ رکنی بینچ کے فیصلے کو کال عدم قرار نہیں دے سکتا لیکن ہم نظر ساری اپیل نہیں بینچ کی تشکیل کے خلاف درخواست ہو رہے ہیں فل کورٹ تشکیل دینے کا معاملہ چیف جسٹس نے عدالت پر چھوڑ دیا ہے چیرکنی بینچ کی تشکیل سے متعلق فیصلہ دے سکتا ہے سرینہ عیسیٰ نے فیصلے کے اختلافی نوٹ پر بھی اتراز کرتے ہوئے کہا کہ اختلافی نوٹ دینے والے تین ججز نے بھی مجھے سنے بغیر فیصلہ کیا میں جاننا چاہتی ہوں مجھے اور میرے شوہر کو کیوں نشانہ بنایا گیا پوری عدلیہ میں صرف میں نے اور میرے شوہر نے ساتھ سے ظاہر کیے میرے شوہر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انکم ٹیکس قانون کا استعمال کیا گیا وزیراعظم اور وزیر قانون سمیت تمام فریقین کے ٹیکس کوشوارے مانگے جائیں تمام فریقین اپنے اہلہ خانہ کے ٹیکس کوشوارے بھی جمع کرائیں ٹیکس کوشوارے نہ دینے سے یہ پتہ چلنے گا کہ فریقین منافقت کر رہے ہیں سبات کے درات بکلہ تنظیم کی جانت سے رشید نظمی نے بھی موقع اختیار کیا کہ نظر سانی درخواست کی سبات فیصلہ کرنے والا بینکش ہی کر سکتا ہے قانون اور عدالتی فیصلوں کے خلاف کچھ ہوا تو اس سے عدلیہ کا ایمیج بھی خراب ہوگا سبجکر بار کے صدر لطیفہ افریدی نے عدالت میں موقع اختیار کیا کہ بینچ کی تشکیل کے نکتے پر دلائل کے لیے وقت درکار ہے لطیفہ افریدی کی استدا پر کیس کی سبات دس دسمبر تک ملتوی کر دی گئی لیکن عدالت کی سردنش پر سلینا عیسیٰ نے عدالت میں معافی بھی مانگ لی یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بارے واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 آگے بڑھتے ہیں وزیر اطلاع شبلی فراز گفتوق کر رہے ہیں شاہدف خانزادہ کے ساتھ آپوشن کی تحریک کے حوالے سے اور مریو نواز کی ریلیو کے حوالے سے وچ شبلی فراز تو ابھی نہیں کرنے چاہیے آپ کو مذاکرات یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سطیفے دے دیں یا پھر پہلے اسلام آباد آ جائیں پھر کریں گے ابھی انگیجمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم ان کو لیک میلنگ سیچویشن میں یہ اپنے اگر جلسے منصوب کریں یہ کوویٹ کو اور لوگوں کی جانوں کی حفاظت کا ایک ثبوت دیں تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہم جمہوریتی کے عوام کمنٹیٹ لے کے آئے ہیں تو ہم بالکل انگیج کریں گے لیکن فرسٹ ہے تو ہم بلیک میلنگ سیچویشن میں کسی کے ساتھ نیگوزیشن نہیں کریں گے بیکاوز ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو اخلاقی جواز ہے ہمارے پاس اخلاقی قوت ہے پبلک کمنٹیٹ ہے تو ہم ایسے لوگ جو کہ قانونی طور پر کرمینل اور ایکس کانڈر کرار دیے گئے ہوں ان کی جو اولاد ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں مجھے آپ بتائیں کہ مریم نواز آئے شیئیز الیکٹڈ مریم نواز کا کوئی پولیٹیکل سٹرگل ہے مریم نواز نے اس قوم کی کیا خدمت کی ہے جس طرح عمران خان نے تو آنے سیاست میں آنے سے پہلے اسپطال جنورسٹیاں بنائی تھی ان کی کیا کنٹریبوشن ہے یہی کنٹریبوشن ہے کہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور نواز شریف کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کانونی طور پر اخلاقی طور پر یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ عدالتیں کہہ رہی ہیں اب یہ مقصد ہے تو مطلب ہے پھر آپ مجھے بھی کہیں کہ میں احمد فراز کا بیٹا ہوں تو مجھے بھی آپ ایک بہت بڑا شائر مانے دیکھیں احمد فراز کے صاحب زادے اگر شیر کہنے کی حلیت رکھتے تو یقینی طور پر شائر کہلاتے بڑے شائر ہوتے چھوٹے شائر ہوتے مگر شائر ہوتے مگر اس کے لیے شیر کہنا شرط ہے اب مریم نواز سیاست میں اپنے والد کی طرح سیاستی سمجھ بھوچ رکھتی ہیں اور اس وقت وہ اس پوزیشن میں آ چکی ہیں جہاں پر الیکشن لنے کی ضرورت نہیں رہتی کچھ لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی پیدایشی ہوتی ہے ویسے شبلی فراز صاحب کی خدمت ارضی ہے کہ اگر وہ احمد فراز کے صاحب زادے نہ ہوتے تو شاید وہ بھی ایک عام اور گمنام آدمی ہوتے ان کے والد نے جو شورت کمائی اس کا فائدہ انہیں بھی ہوا ہے اب لیڈر کی جاتاک بات ہے تو لیڈر یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا الیکشن لڑ کر اقتدار میں سیکڑ لوگ آتے ہیں قومی سمجلیوں اور سبائی سمجلیوں کی آپ دیکھیں بھرے ہوئے سیکڑ افراد ہیں جو اپنے اپنے حلکوں سے الیکشن جیت کر آتے ہیں مگر ان میں سے لیڈر کتنے ہیں تو ہر کوئی لیڈر نہیں ہوتا اب مریم نواز نے پیکٹیکل اس بات کو پروو کر دیا ہے کہ وہ کراون پولر ہے یعنی بغیر کسی نوٹیشن کے بغیر کسی اشتہارات کے آپ نے دیکھا لاہور کے اندر جس طرح وہ نکلی ہیں اور جہاں جہاں گئی ہے ان کو وہ میں لکم کیا گیا ہے تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک نڑر اور بہادر خاتون ہے جب بڑے بڑے سیاستدان کئی دکے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اس وقت بھی میدان میں نظر آئیں آپ جو لوگ یہ تھیوری دیتے ہیں کہ یہ مروسی سیاست ہے تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ وراست میں لیڈرشپ بھی ہر کسی کو نہیں ملتی جو بڑھ کر تھام لے یہ جام اسی کا ہے مریم نواز تو بار بار یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کی عوام میں پذیر آئی ہے اب اگر کسی کو یہ بات حضب نہیں ہو رہی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے پانڈار گفتو کر رہے ہیں آن دی فرنڈ میں دیکھتے ہیں کہ ان کا موضوع صورت ہے کچھ شکایتیں انہیں میڈیا سے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں عثمان ڈار صاحب آدھ یاد کرادی کہ میڈیا جو ہے رہا وہ آپ کی حکومتی خبریں صحیح نہیں دے رہا تو وہ جو آپ کا میڈیا ہاؤس ہے جو کہ ایکچلی ہمارا میڈیا ہاؤس ہے جو کہ سرکاری سٹیٹ چینل پی ٹی وی وہ تو آپ کی صحیح خبریں دے رہا ہے معیشت کی ہر چیز پوزٹیو ہر چیز نیا پاکستان اس میں کیا ہے اس کو دیکھتے کوئی نہیں ہے اس کی زیرو پائنٹ زیرو ریٹنگ ہے سر زیرو پائنٹ زیرو سکس ریٹنگ ہے اس کی پورے سال کی دیکھیں کامران آپ دیکھیں کامران آپ اور بٹی صاحب میری سٹیٹمنٹ کو ٹویسٹ نہ کریں میں نے ڈاکٹر مسدبق ملک صاحب کو یہ کہا ہے کہ جو وہ نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہماری حکومت ان مسائل میں جو کہ ہم سمجھتے ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہے یہ تب وہ باتوں کی بات کریں جب یہ ان سیجوں میں سے خود نہیں گزرے کوئی دودھ و شہد کی ندیاں بہا کے گئے ہیں اور ہم نے کوئی تباہی کر دی ہم سمجھتے ہیں ہم ملک کو درست سمت میں لے کے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کا کیا کام ہے شاید جو آپ بات کر رہے ہیں جی پرائیم میریسٹر کہہ رہے ہیں جی میڈیا ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو حکومت کی پوزیٹیو نیوز دکھانی چاہیے مثلا ڈالر دور پہ اوپر جاتا ہے میڈیا پہ تفانہ آجاتا ہے آج یو ایس ڈالر دس روپے نیچے آ چکا ہے پاکستان میں کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی کوئی بٹی صاحب تریف نہیں کر رہے دس روپے روپے آت تگڑا ہو گیا ہے سٹاک چینج اوپر جا رہا ہے شاید بٹی کوئی میں نے ایک سوال کا جواب دیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب ایک سیکنڈ یار ہوں اسے نا پلیز آج آپ کا ستارہ سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیتا ہے وزیر اعظم عمران حق کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے آج آپ کی انڈسٹری بوم کر رہی ہے سیمنٹ انڈسٹری بوم کر رہی ہے ٹیک سیل سیکٹر بوم کر رہی ہے آپ لوگ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں پرسوں آپ کا وزیر اعظم سیال پورٹ میں نئی سیال ائرلائن کی لانچنگ کے لیے جا رہا ہے چار عرب سے زیادہ کوپیٹ سیکٹر اس میں انویسٹ کر رہا ہے پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے حالات بہتر ہو رہی ہے جاب کنیشن ہو رہی ہے کوئی بات نہیں کر رہا ہے جلسے 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 یہ بات ہی جا رہی ہے دنیا میں ایک قسم ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو پہلے خودی مسائل پیدا کرتے ہیں پھر ان مسائل کو وہ تھوڑا بہت حل کرتے ہیں اور اس کا کرنٹر لینے چل پڑتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں رہا آپ پہ ہی میں ناتیت ہوتی تو آپ پہ ہی میں رجی پو جی اگر یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے تو اردو میں بول دیتا ہوں اپنے موں میاں مٹھو ڈالر ایک سو پچی سے ایک سو ساٹھ روپیٹ تک لے گئے اب دو چار روپے کم ہوئے تو اس کا کرنٹر مانگا جا رہا ہے یعنی پہلے ہر چیز تباہ کر دی جیرو پر لے گئے اس سے زیادہ تباہ کر نہیں سکتے تھے تو اب تھوڑی بہت اگر تھوڑا بہت انڈیکیٹر اگر پلس بھی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی بڑے کامیاب ہوگئے تو سوال یہ نہیں کہ مواشی انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں یہ نہیں سوال تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سب کچھ تباہ کس نے کیا یہ پیتنیس پہ کلو والا ہٹا پچاسی روپے کلو کون لے گیا اور پچاسی روپے کلو پر نہیں جا کر اس میں سے دو روپے کم کر دی ہیں اور کم کر کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا تیر مارا ہے تو دراصل یہ تیر اس نے اپنی اکل پر مارا ہے سادہ سی بات یہ ہے کہ مواشی حالات یا مواشی اشارے جب بہتر ہوتے ہیں حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب کو پتا چلتا ہے سب سے پہلے کومن مین کو پتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں رب چند چڑھنا ہے تو پوری دنیا دیکھ دی ہے لیکن جو حکومت چند چڑھا رہی ہے اسے صرف سرکاری مدہ خانوں کی آنکھ ہی دے سکتی ہے اور کسی کو تو وہ بلکل نظر نہیں آ رہا ہے طور نمبر کے پیپر میں سے پاس نمبر کا سوال حل کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگ اسے پاس سمجھیں یا اس نے فضوز حاصل کر لی ہے تو پھر اس کو سمجھیں ہورو والا ٹیکہ لگا ہوا ہے یا پھر کئی بھنگ بھنگ پی ہوئی ہے زمینی اقائق حکومتی دعووں کی مکمل طور پر نفی کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں اب میڈیا کسی کا ذر خرید غلام تو ہے نہیں کہ جو ہم نوا بن کر تعلیم جاتا رہے ہیں یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بیک اپ بیٹ واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آپ دیکھیں پرام اکلاف ہو رہے ہیں اور میں ہوں افتخار کا آدمی بریک کے بعد حاضر قدمت ہے وزیراعظم نے آج مفاقی قبیرہ کے جلاس کے صدارت کی اس کے علاوہ انہوں نے کولم نگاروں سے بھی ملاقات کی اور ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو اینہ رو نہیں دیں گے وران خان کے صدارت میں جو جلاس ہوئے ان کی تفصیلات کو سامنے آری جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ اپوشن کو جلسوں سے نہیں روکیں گے لیکن انہیں جلسہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے اپوشن اگر اجازت مانگے گی تو پرائیم ایسر نے فرماتے ہیں کہ انہیں اجازت نہیں دیں گے لیکن فرقبوت آڈی مرضی اگر اپوشن کرنا چاہے جلسہ تو کر سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو اینہ رو دے دوں تو یہ ملک سے غداری ہوگی ان کو کچھ صورت میں اینہ رو نہیں دوں گا اگر اپوشن اسنیفے دینے کا اپوشن استعمال کرے گی تو حکومت نئے الیکشن کرا دے گی اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی اہم موضوعات پر بات کی لیکن ان کا جو سب سے بڑا فوکس رہا وہ یہ رکھ رہا کہ اپوشن کے جو جلسے ہو رہے ہیں اور اپوشن کی جو تحریک ہے اس کے مقابلے میں پرائیم ایسر کا یہ کہنا تھا آج کے جلاس میں کہ جیت انہی کی ہوگی ان کا خیال یہ ہے کہ اپوشن اس پر باری لے رہی ہے میچ پڑا ہوا ہے اور پرائیم ایسر جو ہے وہ بڑے کانفیڈن لدر آتے ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہو سکتا ہے کچھ ملک جو کہ پاکستان کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں ڈیسٹیبل کرنا چاہتے ہیں وہ اپوشن کے پیچھے ہو تو پہلی بار ایک الزام لگایا ہے اپوشن کے اوپر پرائیم ایسر بنان خان نے کہ اپوشن کی تحریک کو کچھ ملکوں کی حمایت حاصل ہے اسی قسم کے الزام ماضی میں خود خانصاب پر بھی لگتے رہے ہیں جب خانصاب ایک سو چھوچ دن کا دھرنا دے کر بیٹھے تھے تو بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے تھے سپیکولیشن تھی کہ شاید امریکہ یا اس طرح کے اور ملک جو پاکستان کو اسٹیبل دیکھنا نہیں چاہتے وہ ان کے پیچھے ہیں تو اب اپوشن باہر نکلی ہے تو آج انہوں نے اپوشن پر بھی الزام لگا دیا ہے انہوں نے بھی اس کو کنفرم نہیں کیا لیکن اس بات کی طرح اشارہ یہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اپوشن کے پیچھے کچھ ملک ہو وزیرا ہم کہہ رہا تھا کہ اپوشن ہمیں الجھانا چاہتی ہے اور وہ الجھیں گے نہیں بلکہ وہ کامیاب ہوں گے حکومت کی رٹ کمزور نہیں ہے اور وہ اس وقت بڑے زبردست طریقے سے حکومت چل رہی ہے اور ان کو ہٹانا بلکل آسان نہیں ہے تو پرائیم میرس نے ایک بار پھر اپنی وکٹ پر کھیلنے کوشش کی ہے اور لوگوں کو اور اپنے جو کلیگز ہیں اور اپنے جو ووٹر ان سپورٹر ہیں ان سب کو ایک کانفیڈنس ذریعی کوشش کی ہے کہ اپوشن کی طریقے سے بلکل نہیں گھبرائیں حالانکہ انہوں نے لفظ استعمال نہیں کیا گھبرانا نہیں خانس اب اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ لفظ اب ان کی ڈکشنری سے کہیں دائمہ ہو گیا ہے ورنہ ایسے موقع پر ان کو یہ کہنا چاہیے تھے کہ گھبرانا نہیں تو انہوں نے گھبرانا نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے اور ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور ہم ارام سے بیٹھے ہیں اپوشن جانا چاہتی ہے تو جائے ہم نئے الیکشن کرا دیں لیکن خانس اب کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو میچ وہ کھیل رہے ہیں میچ کبھی ون سائیڈن نہیں ہوتا اگر دوسری ٹیم میدان میں ہے تو میچ ہے ورنہ نہیں ہے تو اگر اپوشن نکل جاتی ہے ایک سو تیس رشستے ہیں قومی سمبلی میں پی ایم ایل این اور دیگر اتحادی لوگوں کی تو ایک سو تیس لوگوں قومی سمبلی سے نکل جانا ایک بہت بڑا آئینی اور سیاسی بہران پیدا کر سکتا ہے لیکن وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی ان کے ریٹ ہے تو that is his confidence اور نیب کا باب آپ سینٹ دیکھیں گی چیئرمن ڈیپٹی چیئرمن نیب نظیم معلی والا نے نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اس پر گفتو کر رہے ہیں خون رضیم معلی والا watch this کہا کہ کوئی اور ڈیٹ مجھے دے دیں تو میں I will come انہوں نے کبھی کبھی یہ ڈینائی نہیں کیا کہ میں کمیٹی میں نہیں آؤں یہ بتائیں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ نیب کو انٹرنیشنلی بلیک لسٹ کروا دیں گے کیسے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو یہ ہیومن رائٹس بائیلیشنز ہوئے ہیں جو کہ نیب ڈینائی کر رہا ہے اور یہ بھی میں چیرمن نیب کو کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوئے ہیں آپ دیکھیں ڈینائیل سے کچھ نہیں ہوتا جو لوگ مرے ہیں جو سویسائیڈ لیٹر بریگیڈیر منیر صاحب چھوڑ کے گئے ہیں جو لوگ نیب سے لے جاتے ہوئے ہسپٹل تک مر گئے ہیں جیل تک مر گئے ہیں یہ لیکن نیب نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے وہی تو میں کیا رہا ہوں آپ کو تو ڈینائی کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا میر صاحب دیکھیں you have to address the issue اگر دیکھیں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری میری ریپیٹیشن is in a way upgraded if I say کہ جی ہاں جی میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے یا میرے department سے یہ غلطی ہوئی ہے نیب نے جو response دیا ہے آپ کی allegations کا اس میں کہا ہے کہ آپ نے مانڈوی والا بیلڈرز کے اکاؤنٹس میں جو موجود رقم تھی اس کو کرزے کے طور پر شو کیا دیکھیں میری ایک بات سنیں مانڈوی والا بیلڈرز ایک بڑی پرانی کمپنی ہے I am the fourth generation in business my my great great grandfather is in business since 1920 ٹھیک ہے نا تو ان کے اچھا مجھے ایک بات بتائیں ان کے کہنے سے ان کے analysis سے یہ کام کس کا ہے یہ کام ہے FBR کا میں رکھ ہماری family یا ہمارے جو businesses ہیں ہم کہیں بھی کوئی investment دکھائیں یا کوئی چیز کریں تو اس کے اس کا نیب کہتی ہے کہ وہ جو اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے وہ corruption کا پیسہ ہے corruption کہاں کون سی corruption کس کی corruption یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں بھائی ایک آدمی ہے captain اجاز حرون اس نے اپنے اپنے plots بیچے جو اس کے والد کے plots تھے ٹھیک ہے نا private plots تھے private آدمی کو بیچے private آدمی سے پیسے آئے corruption کہاں ہے corruption کا پیسہ کہاں ہے میں دیکھیں I am willing I am all for corruption میر صاحب میں آپ کے آج شو پہ کہنا چاہتا ہوں کہ corruption پہ کوئی compromise نہیں ہونا چاہیے مگر at the same time corruption کے ambit میں اگر آپ business menوں کو private citizens کو لوگوں کو اس کے اندر لا کے آپ خراب کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا نیب کہتی ہے کہ آپ نے اپنے ایک employee اور رکھ جب بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھے گا اس میں نیب کا نام سرفرست ہوگا بہت نمائی ہوگا بنیادی طور پر نیب اعتصاب قیدارہ ہے لیکن تاثر یہ ہے کہ وہ انتقام کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو نیب حکام لاکھ دعوے کر لیں لیکن وہ اپنی غیر جانتداری ثابت نہیں کر سکتے سینکڑوں لوگ نیب کے مقدمات میں جیل بھیج دی جاتے ہیں اور پھر مہینہ ان کو نہیں پوچھا جاتا ان میں سے کئی وہی پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بجوہات کئی کوئی بھی ہو لیکن اس میں برہدی طور پر نیب نے پکڑا ہوتا ہے تو جب تک نیب ان کو ریلیز نہیں کرتی تو وہ چاہے جوڈیشنل پہ ہوں تو ریلیز نہیں ہوتے اب اسند منیر کا واقعہ سب کو یاد ہے انہوں نے نیب کے حوالے سے خط لکھ کر خود کو وہ موت کے سپورٹ کر دیا تھا اس کے علاوہ میاں جوید انتہائی شریف النفس آدمی تھے نیب انہیں ہتکڑیاں لگا کر لے گئی تو جیل سے ان کی لاش واپس آئی تو تاریخ بڑی بڑی پڑی ہوئی ہے اب مجھے نہیں پتا ندیم مانوالہ کے پاس کتنی اس کی ڈیٹیلز ہیں یا نہیں ہیں اور چیئرمنٹ سینٹ یا ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ نیب کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں نہیں لیکن اس نے ایک نیا نیا بحث کا دروانہ کھول دیا ہے اور سوال یہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے پارلیمانی فورمز ان پر بھی نیب کے ظلم و ستم ڈسکس ہو رہے ہیں ہونا دی چیز ہے کہ نیب نے بڑا اچھا کام کیا تو پر اس کی واوائی ہونی چاہیے تھی لیکن اب اگر یہ معاملہ اس طرح ڈسکس ہو رہا ہے کئی سال بعد یہ سینٹ کے لیول پر ڈسکس ہو رہا ہے قومی سبلی میں اس پر بات ہوتی رہی ہے لیکن سینٹ میں اس پر ہمیں کوئی بہت زیادہ ریاکشن نظر نہیں ہے خموش نظر آئی پہلی بار سینٹ میں اس پر بات ہو رہی ہے اور کہنے بارے تو یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کی کمیٹیاں بہت با اختیار ہوتی ہیں اگر آپ دنیا بر میں دیکھیں تو سینٹر بڑے با اختیار ہوتے ہیں لیکن ہمارے سینٹر اس کا استعمال یعنی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے نہیں ہیں اور اگر کرتے بھی ہیں تو دیگر کام اکلی کرتے ہیں قانون سازی اسمبلی کے حوالے چھوڑ رکھی ہے یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے مبران میرے خیال میں اگر اپنے اختیارات کا استعمال کریں اور نہ صرف سینٹرز نہ صرف نیاب بلکہ اور بھی بہت سے ایسے ادارے جو اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں ان کو بلا کر پوچھنا چاہیے اور سینٹرز کی جو کمیٹی ہیں وہ بڑی باقتیار ہوتی ہیں وہ بلا کے لوگوں سے پوچھ سکتی ہیں جو بھی حساس معاملات ہیں تو ان پر وہ بات کر سکتے ہیں تو اس سے عوام کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اب نیاب کے حوالے سے سپریم کورڈ بھی بار بار اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ نیاب کے معاملات درست نہیں ہیں سپریم کورڈ پاکستان میں مسلمی نون کی رینبہ اور پنجام اسمبلی میں قائد ہے اس میں خلاف حمدہ شباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی تو شباز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ حمدہ کو گیارہ جون دو ہزار انیس کو گرفتار کیا گیا ان پر ریفرنس دائر کیا گیا اور ریفرنس دائر ہونے کے بعد گیارہ نومبر دو ہزار بیس کو انہیں چارج کیا گیا یعنی کیس کے ایک سو دس گواہ آنمے سے اب تک صرف تین گواہوں کے بیان کلم مند کیے گئے ہیں تو جسٹر مشیل عالم نے کہا کہ آپ کا کیس تو تئیس جالیز کاؤنٹ کیس ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے موقع کو جواب الجواب کا موقع دیا جائے یا یا فرید نے کہا کہ وکیل سے کہا کہ آپ کیس کے میریٹس پر بات کریں کہ کاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آیا اس معاملے کو چھوڑ دیں تو عدالت عظمہ نے یہ پوچھا کہ نیب کو گواہان کے بیانات ریکار کرنے کے لئے کتنا وقت درکار ہے تو قومی اتساب بیورو جسٹر مشیل عالم نے پوچھا کہ گواہان کے بیان میں اتنا وقت پھول لگ رہا ہے نیب پروسیکلٹ نے بتایا کہ گواہان سارے کے سارے گواہان شریف خاندان کے ملازم ہیں ان کو بھلا کر بیان ریکار کرنا مشکل عمل ہے جسٹر مشیل عالم نے سوال کیا کہ مقدمے کے دیگر ملزمان کو کیوں نہیں پکڑا گیا نیب پروسیکلٹ نے بتایا کہ کیس کے دیگر ملزمان اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں جسٹر سردار تارک مسئل نے کہا کہ نیب کا تو یہی کام ہے ایک کو گرفتار کر کے باقیوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں نیب نے اب تک ملزمان کی جائداتیں ضبط کیوں نہیں کی آپ نے ملزم کو گیارہ جون دو ہزار انیس کو گرفتار کیا اب تک ان کی جائداتیں ضبط کیوں نہیں ہو سکیں انہوں نے کہا کہ کسی دن نیب کی تمام فائلیں مگوا کر روزانہ کی کارکرنگی چیک کریں گے نیب نے لوگوں کو بند رکھا ہوا لوگوں کو حراسہ نہ کیا جائے اور اختیارات کا غلط استعمال نہ کیا جائے ٹھوش شواہد کے بغیر لوگوں کو حراست میں رکھنے پر صبح کوڑ نے خاصی تشویش کا اظہار کیا اس کے علاوہ سترہ ڈی کے دارے اختیار سے مطلع تمام اپیلوں اور درخواستوں کو یکجہ کرنے کا خمدیا عدالت نے پوچھا کہ ٹرائل کوڑ میں اب تک کتنے مقدمہ زیر التوا ہے بتایا جائے کہ ٹرائل کوڑ میں حمدہ شباز صریف کے کیس کا کیا نمبر ہے جسٹس یایہ فریدی نے پوچھا کہ ٹرائل کوڑ میں کسی کے ساتھ ابتیادی سلوک نہ کیا جائے ٹرائل کوڑ میں اس کیس کا نمبر کب آئے گا سبری کوڑ حکم دے چکی ہے کہ نیب مقدمات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی تو زیر التوا کیسز کی تمام تفصیلات عدالت میں جمع کرائیں کیونکہ سبری کوڑ نے نیب کیسز کو روزانہ کی بنیاد پر سننے کا حکم دے رکھا ہے تو حمدہ شباز کے وکیل آدم نزیر تاریل نے عدالت سے استعداہ کی کہ کیس کے گواہان کو ریلیف دے دیا جائے گواہان تیس تیس ہزار روپے کے تنخواہدار ملادم ہیں تو جسٹس مشیرہ نے کہا کہ جانتے ہیں ان تین ہزار روپے تنخواہدار ملازمین کے اکانڈ میں کتنا پیسہ ہوگا تو بہتر یہ ہوگا کہ عدالت سے میرٹ پر کوئی ابزرویشن نہ لیں حمدہ شباز سے منصوب اکاؤنٹ کا جائزہ لیا تو مشکل ہو جائے گی جسٹس جائیہ فرید نے کہا کہ میرٹ پر زمانت نہ مانگیں یہ پہاڑ سر کرنے والی بات ہوگی اور اس کے علاوہ اتصاب عدالت نے منی لانڈنگ کیس میں شباز شیف کی اہلیہ نصر شباز کو بھی اجتہاری قرار دے دیا اتصاب عدالت نے لہور میں شباز شیف فیبلی کے خلاف منی لانڈنگ اور عامدن سے زائد اساسا جات سے متعلق کیس کی جو ریفرنس ہے اس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے شباز شیف کی اہلیہ نصر شباز کو اجتہاری قرار دیتے ہوئے ریفرنس کے تینوں گواہوں پر جیرا کرنے کا حکم دے دیا شباز شیف نے عدالت کی روبرو یہ کہا کہ تینوں ادوار میں انہوں نے کوئی ترحالی ہے نہ ہی ایک دھیلے کی کرپشن کی ہے جج جواز بس نے کہا کہ آپ کی بہتر ترجمانی مریم اور انگزیب کر سکتی ہیں تو آپ کم بولیں تو اچھا ہے یہاں سب کچھ نوٹ ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی کل پھر آدنوں کے مزید خبروں تب سو تذجیروں کے ساتھ پرامر اکتلاف ارائی سفتخار کا عدمی کو اجادت دے اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا موسیقی